بہریا انٹرنیشنل سے خیر اوفیر سے والی صاحب کو لے کے جا رہا ہوں اللہ کا شکریہ جی السلام علیکم سب دوستوں کا بہت شکریہ اور میرے بچے کے لئے بھی دعا کیا کریں جلائی یہ ہے کہ میرے باپ نے میرے لئے کیا کیا اب جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا پاکستانی قوم سوئی ہوئی ضرور ہے لیکن پاکستانی قوم ایک غیور قوم ہے ایک زندہ قوم ہے اس وطن کو ٹاٹا بائے بے کہہ جانا کچھ مسئلے کا حل نہیں ہے شاید کل کو آپ کی مسئلے ہاں سے نہ نکل پائیں السلام علیکم جی الحمدللہ بہریا انٹرنیشنل سے خیر اوفیر سے والی صاحب کو لے کے جا رہا ہوں اللہ کا شکریہ جی فرسٹ اف آل تو آپ سب دوستوں کا جن لوگوں نے دعائیں کی بہت بہت شکریہ خصوصاً میرے ان دوستوں کا اور میرے سٹاف کا جو میرے ساتھ ایک سی سا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور مجھے حمد دی الحمدللہ چار پانچ دن کی اس جدو جہد کے ساتھ ہم سرخ روح ہو کے الحمدللہ بھی جا رہے ہیں گھر والی صاحب ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بالکل فریش ہیں السلام علیکم سب دوستوں کا بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ آپ کے بچوں کو سیہ دے آپ خوش رہو آپ بھی داؤں کا صدقہ آپ بالکل سٹ ہے اور میرے بچے کے لئے بھی دعا کیا کریں باقی جی دو وال جو ہے نا وہ بند ہے اور الحمدللہ ڈاکٹر برگیڈیر کیسر صاحب نے کافی محنت کی ہے اور جو دوسری ڈاکٹر تھے جو آپریٹ کر رہے تھے کیا نام تھا ان کا اب وہ ڈاکٹر بیلول صاحب ان کا بھی بہت شکریہ اور انہیں بھی کافی محنت کی اور وہ بھی سیٹسوائے تھے اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں بھی سیٹسوائے کی ہے تو مطلب ایک ہوتی نا بھاگ دوڑ والی کنڈیشن وہ نہیں تھی لائک ایک انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے ہر بندہ ایک اپنی رائے رکھتا ہے کافی لوگ انہیں اپنی اپنی باتیں کی لیکن کیا تھا کہ الحمدللہ اللہ 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 شکر ہے سب کچھ خیروفیت سے ہو گیا والے صاحب سیٹسوائے تھے اور جو دوسری چیز تھی ڈاکٹر صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ موسٹلی جو پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں کافی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ نے کافی حمد کا مظہرہ کیا ہے اور وہ حمد ساری آپ دوستوں کی طرف سے ہی تھی جو آپ دعائیں کی اور کافی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کچھ چیزوں پر جو ہے نا وہ ایک سپورٹ کی ہے اگین آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ باقی یہ ہے کہ آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز بہت میربانی بہت میربانی سب دوستوں کی آپ نے دعائی کی ہیں چھوٹے بڑوں نے سب نے آپ کا بہت شکریہ باقی ڈاکٹر کا بہت شکریہ بہت اچھا حملہ تھا بہت اچھا سٹاف تھا محول بھی اچھا تھا رسپیکٹ دیتے ہیں مریض کو اس کا جو اہر ناوصلہ افضائی کرتے ہیں صحیح کیر کرتے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں مطمئن ہوں اللہ سب کو خوش رکھے بڑی میربانی شکریہ تینکیو اچھا جی اچھا اب نا میں آج کل جو نوجوان نسل ہے میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو کیا ہے کہ اگر آپ پیرنٹ سن رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو یہ پیغام اپنی اولاد تک پہنچائیں کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ لائف کی ایک سٹرگل ہوتی ہے دس سال سے کچھ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں ہم لوگ تو کیا ہے کہ آج کل جو بچوں کا خصوصاً جو بیس پچیس سال کے دورانی کے نوجوان ہیں ان کے ایک گلہ چل رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ موسٹی لوگوں کا وہ گلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ گلہ یہ ہے کہ میرے باپ نے میرے لئے کیا کیا تو یار خدا کا واسطہ ہے یار میں آپ سے کچھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو کہ آپ کے باپ نے کیا کیا آپ کے لئے آپ کے باپ نے آپ کو تعلیم دی آپ کے باپ نے آپ کو شعور دیا آپ کے باپ نے آپ کی پرورش کی آپ کے باپ نے سوسائٹی میں آپ کو اپنا نام دیا اس سے بڑھ کر وہ کیا دے بیچارہ آپ کو باپ تو یہاں تک بھی کرنے کو تیار ہے کہ وہ اپنا خون بیچ کے دونے کی تیار ہے آپ کو لیکن ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو آج باہر جا کے کنٹریوں میں بس رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے اور یہ گلہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ان کے باپ نے ان کے لئے کیا کیا آپ کے باپ نے جو سب سے بڑا کارنامہ سارا انجام دیا کہ اس نے آپ کو اپنا نام دیا بس اب جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے یہ جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں ماں باپ کے یہی چل رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کافی لوگ میں نے یہاں پر دیکھے ہیں جو بیچارے آئے ہوئے تھے آٹ کے پیشنٹ تھے باقی میرے ایک پیغام ہے میری پوری پاکستانی قوم کے لئے کہ اس فقط جو سٹیوشن میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ کیپیٹل میں ہوں یہاں پر اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے بیک ورڈ لیاکہ کہ وہ لوگ جو اس فقط کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو باہر کا ویزا مل جائے اور وہ باہر چلے جائیں لوگ اس وطن کی مٹی کو چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں اس وطن کو آزاد کیا تھا آپ لوگوں کی آج اس نسل کے لئے قید عظم محمد الجنان ہے کہ میرے جو آنے والا قل ہے میرے بچوں کا فیوچر ہے وہ کم سے کم انگریزوں کی غلامی سے آزاد رہیں لیکن کیا ہے کہ ہم پھر اسی چیز کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو ہم ایک زندہ دل قوم ہیں پاکستانی قوم سوئی فی ضرور ہے لیکن پاکستانی قوم ایک غیور قوم ہے ایک زندہ قوم ہے پاکستانی قوم کو ابھی تک شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سنے للکارہ نہیں ہے دیکھیں اس وطن کو چھوڑ جانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اس وطن کو ٹاٹا بائے بے کہ جانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اس وطن میں رہنا اس مٹی کی حفاظت کرنا ہی مسئلے کا حل ہے آج اگر آپ نکل جاؤ گے لیکن شاید کل کو آپ کی مسئلے ہاں سے نہ نکل پائیں انگریز تو آج بھی چاہ رہا ہے کہ وہ واپس اس ملک کے اوپر مسلط ہو انگریز تو آج بھی چاہ رہا ہے کہ اس ملک کے اوپر اپنی حکمرانی کرے لیکن آپ لوگ اسی انگریز کے وطن میں واپس جانا چاہ رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ انہیں تحریہ کرنا ہے کہ ہم نے انگریز کو اس وطن پر حکمرانی نہیں کرنے دینی ہم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح جس طرح آج میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ میرے کافی دوست جو میں بلیو نہیں کر سکتا تھا جو حمد دی حوصلہ دیا میرے والے صاحب کو حمد دی لوگ اپنی ڈیفٹیوں کو چھوڑ کر آئے جو اٹھارے میٹھ سکیل کی بیسنس سکیل کے افیسر تھے اپنی جاب کو چھوڑ کر انہیں وقت دیا مجھے میرے پاس آئے میرے والے صاحب کو حمد دی تو آج میں نے یہ دیکھا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم اپنے وطن کو ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں اسی طرح جس طرح دوستوں کی حمد اور حوصلے سے آج میرے والے صاحب میرے ساتھ میرے گھر واپس جا رہے ہیں میں ایک چھوڑا صاحب کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں اپنے آفیس سے نکلا اور گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں کیا تھا کہ ایک بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہوا بزرگ کی بازو ٹوٹ گئی اور ان کو سر پہ چوٹ آئی اس کے بعد کیا تھا کہ کافی لوگ جمع ہو گئے وہاں پر کہ یہاں پہ جو لیبر طبقہ ہے روڈ کے اوپر انہوں نے کافی ایٹے رکھ دی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ بارش آئی اور انہوں نے وہ ہٹا ہی نہیں وہاں سے اب جب میں تھا میرے سٹاف کا ایک بندہ تھا اور ہم جب گئے وہاں پر گاڑی سے اتر کر اور ایک لش پش حالت میں میں نے جا کے پوچھا کہ بھئی کیسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس این ایٹو کے وجہ سے ہوا ہے تو وہاں پہ ایک دو سیکیورٹی کے لوگ موجود تھے میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایٹے ریمو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے خدا نہ خواستہ اس انکل کا ایکسیڈنٹ ہوئے کسی اور کا ہو جائے اللہ پاک ان انکل کو صفحہ کاملہ عطا فرمائے جن کو ہو گیا لیکن ابھی چلتے ہیں ان کو ہٹا لیتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے کسی بندے نے حمد نہیں کی ایک سیکیورٹی والے نے حمد کی ایک دو ایٹیں اس نے اٹھائیں جب اس نے اٹھائیں تو میں نے جا کے ایک سوٹر بوٹر بندے نے میں نے ایک ہی اٹھائی تھی اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے لائنیں لگیں کم سے کم چار سے پانچ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی آکے ایٹیں اٹھانا شروع کر دیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دو تین لوگ وہ ایٹیں وہاں سے روڈ سے ہٹاتے صفائی کرتے تو شاید ہمیں آدھے گھنٹہ تو مسک لگی جانا تھا لیکن غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب وہ آکے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے وہ کام جو آدھے گھنٹے میں ہم نے کرنا تھا وہ پانچ منٹ کے دورانے میں ہو گیا الحمدللہ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اور وہاں پہ روڈ پہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تو اس سے ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن ہم زندہ قوم ہیں ہمیں جگنا ہوگا ہمیں اس ملک کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے لیے اپنا خیار رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے افیشل یوٹیوب چینل سعادت اسوسیئٹس کا بھی خیار رکھیں میں یار سیلز کا بندہ ہوں تو ساتھ ساتھ اپنی مارکیٹنگ بھی کر رہا ہوں اپنا اپنے اس چینل کا سعادت اسوسیئٹس کا لنک آپ کو اسی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اللہ نگے بان